دو عدد مارے پاس میڈیم سائز کے پیاز ہیں دو عدد میڈیم سائز کی ٹوماٹر اور آٹھ سے تیساری میٹچیں بریگ کری گئی پیاز کو ہم نے بریگ کارٹ لیا اور ٹوماٹر کو گولڈ سرائز میں برتن رکھ دیا ہم نے اب ہم نسٹ میں پیاز ڈال دی ہے تین سے چار عدد مارے پاس کھری پتے اور کھرے مسالے ہیں سارے یہ ہم نسٹ میں ڈال دینا ہے یہ جواتی ہے ہم نے خب سے پہلے یہ ڈال دیا ہم نے ان سارے کھڑے مسالوں کو ہم پیاز کے ساتھ ہوتے ہیں اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ کوکنگ ہوئی پیاز کو ہم نے سوٹے کتنا ہے کل نہیں دے نا کیونکہ ہم پر یعنی میں آرہے ہیں ہم آپ کو سمپل بھی یعنی میں نایس کر رہے ہیں تیہ در بھی یعنی میں نایس کر رہے ہیں تیہ در بھی یعنی میں ایک سا لوگوں کو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ چاول جوڑی رہتے ہیں کبھی ان سے صحیح بنتے ہیں نہیں تو اگر آپ پہلے بات ان دیا نہیں منا رہے ہیں تو آپ کی اس ٹائل سے بہت اچھی ہے اور بہت آسانی سے بن جائے اس سے زیادہ ہم نے پیاز کو نہیں پکا رہا ہے صرف دو منٹ پکانا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے ہمارے بار دور کے لئے چکن ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ کو جی سیسے کا پی زیادہ اچھا لگتا ہے دو کھانے کی چمچ اندرسن کا پیس ڈال ہے بڑھ کے اب چکن کو ہم ساتھ سے آٹھ میں فرائے کریں گے یہاں ہمارے پر ایک کپ نہیں ہے اس میں ہم نے ہاف تیسپون ہلڈی ڈالیا ہے وان ٹیسپون کٹیوی لال مرچن ڈالیا ہے اس میں ہم نے دو ٹیسپون ہم نے اس میں نمک ڈال ہے وان ٹیسپون پیسیوی لال مرچن ڈالیا ہے ایک ٹیسپون کٹیوی ساوا سوکا ڈالیا ہے اور ہاف تیسپون ہم اس میں گرم مسائلہ اٹھ کریں گے وان ٹیسپون ہم نے اس میں وائد پیپر اٹھ کیا اور پانس سے چھے دن ہم نے اس میں آلو بھارک اٹھ کیا ہمارے پاس ایک جیفل تھی اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ کے مسائلہ میں مکس کر دیا اب ہم نے اس میں ہاف تیسپون کیا بریشن مکس رہ دیا تو یہاں چکن ہمارا اچھی جانا سے فرائی ہو چکے اب ہم اس میں ٹوانٹر اور مرچیں ڈال دیں گے مرچیں آپ اپنے ٹیسپون کے سافت سے اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پاس سے زیادہ اچھ لکھیں تو بھی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں دہین والا میزہ بھی ڈال دیں گے اس میں پانی ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا یہ جو بھی پانی ہے وہ چکن اور دہین کا اپنے ہی ہوگا یہ دیکھیں آپ اس کا کلر کتنا اچھا ہوگیا چکن کا اور اس کی خشبو بھی اتنے اچھی پھیلی ہوئی ہے اگر میں میرے تو دل کا ایرم ایسے ہی کھالوں تو چکن ہمارا ڈان ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھیں گریوی اس کے اپنے ایسے ہی رکھنی ہے ہمارے پاس تین پیالی چاول ہیں تو ہم نے اس میں تقریبا پانچ پیالی پانی نا ایڈ کر لیں اب ہم نے چاولوں کے ساتھ اس میں پانی نا ایڈ کریں گے تو پانی ہمارا بوائل ہونے شروع ہو گیا پانی موبال آنا شروع ہو گیا تو ہم اس میں چاول ڈال دیں یہاں ہم نے بناسکتی چاول نہیں ہے آپ چاہیں تو سیرہ چاول سے اپنا آتے ہیں چاولوں کو ہم نے اوپر نیچے کر لیا ہے جب چاول پاک کر رہے ہوں تو آپ اس کا نمک چیک کر سکتے ہیں چاولوں کا پانی ہمارا ہشک ہو چک ہے ہم نے اس کا چیک کر لیا ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو ہم اس میں زردہ گلر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو زردہ گلر کو دودھ میں مکسٹر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو پانی میں مکس کی ہے اب یہاں ہمارے پاس تھوڑے سی لیمو ہے ٹین چاہر سال ہمارے پاس پودین ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا میرے پاس فائل پیپر ہے میں نے یہ چاولوں کے پر رکھ لیا آپ کی پاس صرف فائل پیپر نہیں ہے تو آپ کچھ مچ ہے اس پر چیز رکھ لیں اس پر کوئلہ رکھ دیئے ہم نے اس کے پر آپ تھوڑا سا آئل گرہ دیں تاکہ اس کی سٹیم نکل جائے ابھی اس کا دھوڑا چاولوں پہ چدھنا لگ جائے گا پندرہ منٹ کے لئے ہم نے اس کو دم لگانا ہے تو پورے پندرہ منٹ بعد چاولوں کو دم لگ چکا ہے ہم نے اس کی آگ بند کر دیا تو ایسے چمٹے کے ساتھ اب کوئلے کو اٹھا لیں اور اتنی اچھی اس کی ہشبوع آ رہی ہے پورے گھر میں پہلی ہوئی ہے جب سے ہم نے اٹھایا اس کا کمنگ سنڈے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اس کے لئے آپ یہ ریسپی بنائیں انشاءاللہ آپ یہ تریفی کریں بہت مزادہ ریسپی ہے امید کرتا ہوں آپ کو کوئلہ بڑیانی کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر آپ نے پہلی بار بڑیانی بنانی ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کی بڑیانی بہت مزادہ بڑیانی بڑیانی